بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی رہتے ہیں اور وقت غمگین رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا جو کرز کا بھوجھ ہے وہ اتر جائیں تو میرے وہ بہن اور بھائی پریشان نہ ہو کیونکہ یہ خاص عمل جو ہے جو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی یہ ہماری بہت سی بہنوں نے بھی کیا ہوا ہے ایک بہن نے دوست مطلب کی بقاعدہ طور پر بتایا تھا ہمیں کہ میرا تقریباً پچاس لاکھ تک کا کرز تھا جو میں نے یہ عمل کر کے اللہ پاک نے میری مدد فرمائی کہ میں نے یہ عمل کیا اور اللہ پاک نے میری مدد فرمائی اور میرا لاکھوں کا کرز جو ہے وہ اتر گیا تو دوستو آپ بھی اس خاص عمل کو ضرور کریے گا آپ یہ خاص عمل جو ہے رمضان مبارکہ جو کہ مہینہ چل رہا ہے جو بہت ہی زیادہ برکت و علا رحمت و علا مہینہ ہے جس کی ایک ہی کے گڑی جو ہے ہمارے جو ہے وہ فرشتے جو ہے لکھ رہی ہوتے ہیں تو اس لئے اس مہینے میں اگر آپ افطاری کے بعد یہ عمل کرتے ہیں یا آپ اگر چاہیں تو افطاری کے بعد اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ نمازِ عشاء کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں افطاری کے بعد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان جب اللہ کا بندہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے بوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے اللہ پاک کی ذات سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے کہ اے ربی تعالی میری یہ دعا ہے میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں تو میری مدد کو قبول فرما تو اللہ پاک جو اس بندے کی بوک پیاس کی حالت میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے اس لئے آپ اس عمل کو افطاری کے ٹائم بھی کر سکتے ہیں اور اگر افطاری کے ٹائم نہیں کر پائے تو نمازِ عشاء کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور اول و آخر دودھ پاک گیارہ گیارہ بار آپ نے پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں آپ نے گیارہ بار سورہ المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ جو آپ کو سکتے ہیں پر نظر آ رہی ہوگی اس آیتِ کریمہ کو آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اور دل میں آپ نے نیک مقصد جو ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کا مقصد ہے جس بھی پریشانی میں آپ ڈوبیاں ہوئے ہیں اگر کرس کے ریلیٹر پریشانی ہے تو اس کی نیت کر کے اللہ پاک کی ذات سے مانگی تو خدا من کریم آپ کو خالی نہیں لٹائے گا سورہ المائدہ کی آیت پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ پاک کے دو اسم آسم ہیں یا غنیوں یا مغنیوں اللہ پاک کے یہ دو مبارک نام ہیں ان کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے الغنیوں یعنی کہ یا غنیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے یا مغنیوں کا مطلب ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و کرم کی بنا پر غنی کر دیتا ہے انہیں انسانوں کی محتاجی سے ازاد کر دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے بھی نیاز کر دیتا ہے اللہ پاک کی ذات کو یا غنیوں یا مغنیوں اللہ پاک کی ذات کو ان دو صفات کے نام سے پکارنے سے بھی ہماری جس بھی ہم مشکل پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اگر رزق کے لیٹی رہے تو اللہ پاک جوئے ہیں آپ کو اس میں برکتیں ڈالے گا اور ہمارے مشکل کو دور کرے گا ایک بار وظیفہ پھر سننے کے آپ نے کرنا کیا ہے آپ وظیفہ کو افطاری کے بعد بھی کر سکتے ہیں نماز سے ہی عشاء کی بات بھی کر سکتے ہیں نماز سے ہی عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر پیٹ چانا ہے اور گیارہ کے نماز اور آخر درد پاک پڑھنا ہے اور گیارہ بار ہی آپ نے آیت کریمہ جو ہے سورہ المائتہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ اس کو آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے اور ایک تسبیح یا غنیم یا مغنیم اللہ پاک ان دو صفاتی نام کی آپ نے ایک تسبیح کرنے کی اس کے بعد آپ نے پھر گیارہ بار دودھ پاک پڑھنا ہے اور دل میں اپنی مقصد جو بھی پریشانی ہے جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس کی نیت آپ نے ذہن میں رکھئے اللہ پاک ازاد سے مانگے اور اس بھا برکت مہینے کا وسیلہ گر گئے اس بھا برکت مہینے میں اللہ پاک ازاد سے مانگے تو اللہ پاک جو ہے وہ آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور کرے گا سورہ المائتہ کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ سورہ المائتہ جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نے اللہ پاک سے دعا مانگے تھی جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی جاؤں عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے اللہ اے ہمارے رب بھمبر آسمان سے ایک دستر خواہ اتار دے جو ہمارے لئے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لئے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے اور ہمیں رزق عطا فرما بے شک تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے یہ عیسیٰ ابن مریم نے مشکل میں جب وہ فکر و فاقہ کا شکار تھی تو انہوں نے اللہ پاک کے ذات سے دعا کی تھی تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا اس لئے اگر ہمیں بھی رزق کی تنگی ہے اگر ہمیں بھی کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے یا کسی بھی پیسوں کی لیٹنی ہے رزق کی حوالے سے پریشان ہے یا کسی بھی مقصد کو پورا نہیں ہو رہا اس کے حوالے سے پریشان ہے تو اس آیت کریمہ کا وظیفہ کر کے اللہ پاک سے مانگے گے تو اللہ پاک سے وابر ضرور عطا کرے گا دعا میں ضرور یاد رکھیے گا جزاک اللہ